قصور کے علاقے کنگنپور سے تعلق ساری عمر فوج کی نوکری کی فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر الیکشن لڑا اور اب صوبائی وزیرے پاپولیشن پلیننگ ہے یہ بتائیں کہ وردی والی نوکری اور سیاست میں کتنا فرق ہے سویل بھئی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جی آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ جس میں بہت زیادہ ڈسیپلن آرگنائزڈ اور بڑی مطلب اس کا پیٹرن ہی بلکل مختلف ہے جس میں ایک سینئر کی ایک اور سیچویشن ہے جب آپ جونئر سے انٹریکٹ کرنے اور سیچویشن ہے یہ تو بلکل ہی ایک گورک دھندہ ہے جی اس میں مشکل ہے مطلب اس کو ایکسپلین کرنا ڈیفکلٹیز بھی ہیں بٹ اٹھ سیم ٹائم میں اس کو ایک بلیسنگ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ملیٹری سرویس کے بعد یہ موقع دیا کہ میں اپنی عوام کی خدمت کروں تو لائف تو دونوں بہت مختلف ہے دی دو آزار اٹھارہ میں پہلا الیکشن لڑا اور الیکشن جیت کر سیدھے ہی سبائی وزیر بن گئے کیا عمران خان سے پہلے سے کوئی واقفیت تھی یا پھر انہوں نے میرٹ پر آپ کا انتخاب کر لیا بلکل میری کبھی بھی خان صاحب کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات نہیں ہوئی دو آزار اٹھارہ سے پہلے میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ نمبر ون اللہ پاک کی مربنی ہے میری ماں باپ کی دعائیں ہیں بہنوں بھائیوں کی اور پھر خان صاحب نے مجھے سیلیکٹ کیا اس انتہائی اہم کام کے لیے تو میں تو اس کو یقیناً ایک میرٹی سمجھتا ہوں کیا انہوں نے آپ کا سی وی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا یا آپ سے ملاقات کی یا کسی نے آپ کی تعریف ان تک پہنچائی میرا خیال ہے کہ جو میرا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا وہ یقیناً اس میں اس نے رول ٹلے کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ شاید سوچا ہو کہ آرمی کے اندر اس بندے نے سروس کیا کسی سے پوچھا بھی ہوگا انہوں نے مجھے تو ایک رات یہ پیغام ملا ایم پی اے بننے کے بعد کہ صبح آپ گیارہ بجے بنی گالا آ جائیں وہاں پہ ہم کوئی فورٹی فائی ففٹی تھے ایم پی ایز تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں پہلے خود تھوڑی گفت و شنید کی اس کے بعد پھر انہوں نے وان آن وان سب سے ملاقات کی تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں میں نے ان کو ایکسپلین کیا تو امیجیٹلی تو انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کو کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں تو جب رات کو واپس آ رہے تھے بائیس سال تک آئی ایس آئی جیسے قابل فخر ادارے میں کام کیا کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کو پاپولیشن پلاننگ کی بجائے سیکیورٹی یا ہوم جیسے کسی ادارے کی وزارت دی جاتی جس پہلے دن میرا انٹرویو ہوا تھا تو جب پی ایم صاحب نے میرے سے پوچھا میرا بیک گرونڈ میں نے ان کو بتایا کہ جی اس طرح میں نے ملٹری میں اور پھر میں نے ملٹری کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں میں نے ان کے اندر کام کیا ہے تو وہ تھوڑا ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا اور پھر مجھے کہا کہ وہ ہم تو درانی صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو جب گورنمنٹ آئی تھی تو مرہوم درانی صاحب کو انہوں نے سریکٹ کیا تھا تو ہینڈل ہوم افیرز میں سمجھتا ہوں کہ پوپولیشن کا بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی ایک اہم کام ہے نگلیکٹڈ ہے تو اس کو دے دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں چونکہ جو پنجاب کی لا آئند آرڈر کیابنٹ کمیٹی ہے تو اس کو میں راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کو کنوین کرتا ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انافیشلی ہوم ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں کافی زیادہ میں انوالف ہوں تو میں اپنی وہ جو میری بیک گرونڈ ہے اس کو میں یہاں پہ یوٹلائز کر رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں